حاضرین جمعہ سامعن اکرام آج کے خدب جمعہ میں جو عنوان تیپایا ہے وہ ہے ہجری کیلنڈر کی اہمیت اور ہماری زندگی میں اس کے اثرات میرے خیال میں آپ میں سے کئی احباب یہ عنوان پہلی بار شاید سن رہے ہوں گے اور ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہجری کیلنڈر کی اہمیت کیا ہے اور اسی طرح یہ جاننا اور عملی زندگی میں اس کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے زندگی پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں بلکہ ایک بات ذرا توجہ سے سنیے ہجری کیلنڈر کے بارے میں صحیح طور پر اگر ہمیں علم نہ ہو ہم انگلیش اور دوسرے کیلنڈروں کے اوپر ہی بھروسہ کرتے رہیں تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ہم کسی نہ کسی موقع پر گناہ میں یا غلطی میں پڑیں گے کیوں ہجری کیلنڈر کی اہمیت کو آپ اس مثال سے سمجھئے کہ ہم رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں وہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہی رکھتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحہ جو مناتے ہیں وہ اسی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہی مناتے ہیں اتنا ہی نہیں ہماری زندگی میں ہجری کیلنڈر کی ضرورت کس قدر ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے اس کو چار مہینے دس دن جو عدد گزارنا ہے وہ جنوری فبروری کے حساب سے نہیں محرم سفر جو ہجری کیلنڈر کے مہینے ہیں اس کے حساب سے عدد گزارنا ہے اس طرح اور بھی کچھ مثالیں آگے میں ذکر انشاءاللہ کروں گا صرف اس کی اہمیت معلوم ہونے کے لئے دو تین مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں پرانے زمانے سے جب سے دنیا میں انسان بس رہا ہے جی رہا ہے اپنے کاموں کے بارے میں اور روز مرہ زندگی میں ٹائم منیجمنٹ اس کے لئے وہ کسی نہ کسی کیلنڈر کا حساب کرتا رہا ہے امام طبری رحمہ اللہ اپنی مشہور تاریخ کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دنیا میں اترنے کے بعد جب ان کی یہاں پر نسل بڑھنے لگی تو وہ لوگ آدم علیہ السلام کے دنیا میں اترنے کے اس تاریخ کو اپنے لئے ایک کیلنڈر کی حیثیت سے سال کی حیثیت سے حساب کرتے تھے زمانہ آگے گزرتا گیا زمانہ آگے گزرتا گیا نوح علیہ السلام کے بعد جو آبادی اس دنیا میں بڑھتی گئی وہ لوگ توفان نوح کو اپنے کیلنڈر کا ایک مین سنٹر مانتے ہوئے اس کے حساب سے تاریخ کا حساب کرنے لگے اس طرح جب اور آبادی بڑھ گئی تہزیب و تمدن بڑھ گیا تو اس کے بعد مختلف قوموں نے اپنی اپنی تہزیب کے اعتبار سے اپنے لئے اپنے کسی بڑے آدمی یا اپنے کسی بڑے واقعے کو جیسے عیسائی لوگ آج کی دنیا میں جو کیلنڈر استعمال کرتے ہیں جس کو ہم لوگ جانتے ہیں دو ہزار بائیس میں ہیں ابھی عیسیٰ علیہ السلام سے اس کو جوڑتے ہیں یہود کے پاس جو کیلنڈر ہے وہ لوگ سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی سے اس کا حساب کرتے ہیں لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے لئے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نظام متعین کیا ہے دنوں اور راتوں کا تاریخ کے حساب کا وہ چاند سے جوڑ دیا ہے جیسے ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ اللہ رب العالمین نے یہ چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں کیوں تاکہ تم جانو لِتَعْلَمُوا تاکہ تم جانو تاکہ تم علم حاصل کرو عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ اپنے سالوں کی گنتی کا اور حساب کا سورِ بقرہ میں اللہ نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ ہلال یہ سنگلر واحد کا سیغہ ہے اس کی جمع اہلہ ہے یعنی ہر چاند کے مہینے کی پہلی تاریخ کو باریک جو چاند نظر آتا ہے اسے ہم نیا چاند جو کہتے ہیں کریسنٹ جو کہا جاتا ہے انگلیش میں اس کو عربی میں ہلال کہتے ہیں لوگ آپ سے ہر مہینے یہ نکلنے والے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ قُلْ آپ ان کو بتا دیجئے هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ لوگوں کی توقید ان کے وقت معلوم کرنے ان کی تاریخ کے حساب و کتاب کے لیے اور اسی طرح حج کے لیے آپ کو بتا ہے کہ ہر سال جو حج ہوتا ہے وہ جنوری فبروری کیلنڈر کے حساب سے نہیں ہوتا کیسے؟ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے چاند کے اعتبار سے ذلحجہ کی آر تاریخ کو حج کے کام شروع ہوتے ہیں اور نو تاریخ عرفہ کا دن جو حاجیوں کے لیے سب سے اہم حج کا اہم رکن اس کے بغیر حج نہیں ہوگا وہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہی تیہ ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ ہمارے دین اسلام کے جو پانچ بنیادی ارکان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نماز قائم کرنا یہ دونوں چھوڑ کر زکاة روزہ حج یہ تینوں کام ان کا تعلق چاند کے حساب سے جڑا ہوا ہے ہجری کیلنڈر کے حساب سے جڑا ہوا ہے اللہ نے آپ کو باون تولہ چاندی کی جتنی قیمت ہوتی ہے اس سے زیادہ پیسے کا مالک بنایا اس سے زیادہ آپ کے پاس روپیے پیسے ہیں سال اس پر گزر گیا تو آپ پر فرض ہے زکاة نکالیں کون سے حساب سے جڑیں گے آپ چاند کے حساب سے جڑیں گے سال کا حساب انگریزی کے حساب سے نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ہماری زندگی میں اس کیلنڈر ہجری کیلنڈر کا کتنا اثر ہے لیکن ان سب کو بھول گئے ہم ہم کو یاد رہتا ہے تو صرف ایک جگہ کہاں کسی کی شادی تیہ کرنا ہے کسی کا شادی کا فکس کرنا ہے تو ہجری تاریخ کیا آ رہی ہے اس کو معلوم کرتے ہیں لیکن کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اب وہ عدد گزارے گی تو چاند کی تاریخ کے حساب سے عدد گزارے گی کیا ہم اس کی فکر کرتے ہیں کسی عورت کا شوہر مر گیا تو چار مہینے دس دن جس کا ذکر اللہ نے فرمایا چار مہینے دس دن کیسے چاند کے حساب سے کیا ہم اس موقع پر چاند کے حساب سے گنتی کرتے ہیں میرے بھائیو یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے تو اب یہ چند مثالیں جو آپ لوگوں نے سنی ہیں اور ان سے آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ ہمیں چاند کی تاریخ کا خیال رکھنا اس کے بارے میں معلومات رہنا یہ بہت ضروری ہے علماء اس سلسلے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پر ہجری کیلنڈر کا حساب و کتاب نہیں ہوتا اس کے سارے کام اس کے ملک میں اس کے وطن میں کسی اور دوسرے کیلنڈر سے ہوتا ہے تو وہ اپنا کام ان سب حسابوں سے چلا سکتا ہے لیکن دین کے جو کام چاند کے حساب سے معلوم ہونا کرنا ضروری ہے ان کا علم اس کو حاصل کرنا ضروری ہے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے سومو لرؤیتی ہی و افطرو لرؤیتی ہی چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر ہی روزہ چھوڑ کر عید مناؤ تو اب یہاں تک تو ان دریلوں سے بات سمجھ میں آئی تو میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے بہت آسان انداز میں ہمیں اس چاند کے حساب کے بارے میں طریقہ بتلا دیا ہے فرمایا نحن امت امیہ ہم بہت کم پڑے لکھے معمولی قسم کا حساب و کتاب رکھنے والے لوگ ہیں چاند یا تو انتیس کا ہوتا ہے یا تو تیس کا ہوتا ہے چاند کو دیکھو اور اس کے حساب سے اپنی گنتی کر کے اپنے جو بھی دینی کام اس سے ریلیٹڈ ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کو انجام دیتے رہو میرے محترم ساتھیوں ہجری کیلنڈر کی اہمیت کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اس کو آپ ایک دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں دوسرے طریقے سے سمجھنے کی بھی کوشش کریں وہ کیا اللہ نے جس اسلام جیسی دولت سے ہمیں نوازا یہ کیسا دین ہے یا علو وَلَا يُوَلَا عَلَيْهُ کبھی بھی ہم اپنے آپ میں انفریارٹی احساس کم تری ڈون پستی اور زلت محسوس ہرگز نہیں کرنا ہے جس اللہ نے جس اللہ نے ہمیں یہ سچا اسلام جیسا دین عطا کیا یہ دین غلبے والا ہے یہ دین قوت والا ہے یہ دین سارے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند ان کی زندگیوں کے لیے بہت اچھا دین ہے اس کو اپنانے والا اپنے آپ میں کبھی بھی احساس کم تری کا شکار نہ ہو اب دشمنان اسلام ہمیشہ اپنی سازش کرتے ہوئے اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن ہم اپنے اسلام پر پختگی سے عمل کرتے ہوئے اسلام کے مطابق اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے دین پر جم کے رہنا ہے اور اپنے دین کی سچائی کو اپنے اخلاق اور عمل کے ذریعے دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے سارے عبادات جتنے سارے ہمارے سماجی کام جتنے سارے ہمارے معاملات وہ ہم اپنے ہجری کیلنڈر کے حساب سے بھی لکھائی پڑھائی کرنے کی کوشش کرتے رہیں کیوں کہ امومن ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی قوم کسی پر فتح پاتی ہے غلبہ حاصل کر لیتی ہے تو ان کے سارے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے اس لئے ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تاریخ میں پڑھتے ہیں اسلامی ہجری کیلنڈر اس کا حساب و کتاب مسلمان بھول جائیں اس کی کوششیں بھی دشمنوں نے بہت سی دفع کیا ہے لیکن چونکہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہمارے لئے ایک نظام قمری ہے اور اللہ رب العالمین کا دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے کسی ایک علاقے کے مسلمان اگر اس کو بھول جاتے ہیں پوری دنیا سے اس کو پوری طرح ختم کر نہیں سکیں گے لیکن میں اور آپ اس سچے اسلام کو ماننے والے ہمیں تو اپنی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جن جن کاموں میں جن جن عبادتوں میں ہمارے اس نظام قمری نظام قمری کا مطلب چاند کے مہینے کے حساب سے جو ہجری کیلنڈر چلتا ہے اس کو معلوم رکھنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر شادی کے موقع پر جیسا ہم فکر کرتے ہیں نا کہ ہمارے بچی کا ہمارے بچے کا ڈیڑھ فکس کرنا ہے تو فلا انگلیش کی تاریخ پڑھ رہی ہے تو ہجری تاریخ کیا ہوتی ہے ایک ریسرچ ہم کو خود کو نہیں معلوم کسی معلوم آدمی سے پوچھتے ہیں تو ویسے ہی ہمارے دوسرے اور کاموں میں جس کی مثالیں میں نے اس سے پہلے دی ہیں ان کے بارے میں بھی خود معلوم کرنے کی کوشش کریں یا اپنے پاس آج کل بہت سارے اس کے طریقے ہیں پرنٹڈ کیلنڈرز آتے ہیں وہ اپنے پاس رکھ کے معلوم کر سکتے ہیں یا اپنے گھڑیوں کے اندر یا اپنے موبائلز کے اندر ایسے بہت ہی ایزی اپلیکیشنز ہیں جس میں ہجری کیلنڈر بھی ہوتا ہے اس کو ہم ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھیں اپنے کاموں کے وقت ان کے حساب سے اپنے سارے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں اور یہاں ہم یہ دیا ہوا ایک سسٹم ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اس میں بھی ہمارے لئے عجر ہے ہم اس کو یاد رکھیں گے اس علم کو سیکھیں گے ہم ہماری اسلامی شناخ اسلام ایڈنٹیفیکیشن کو باقی رکھنے والے اس کو سیو کرنے والے محفوظ رکھنے والے ہوں گے ہم اس اسلامی ہجری کیلنڈر کا حساب اور کتاب جاری رکھیں اپنے زندگی میں اس کو چالو رکھیں تو اس طرح سے ہماری بہت ساری عبادتیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ صحیح اور پرفیکٹ انداز میں ہوں گے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس قبولیت بھی ان کی بڑھ جائے گی اس لیے میرے بھائیو اسلامی ہجری کیلنڈر کی اہمیت اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات کے بارے میں وقتا فوقتا ہمیں آپس میں ڈسکس کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے اعتبار سے موسم کے لیے کچھ نام استعمال ہوتے ہیں جیسے لوگ کیا کہتے ہیں ابھی کنٹینیو بارش ہو رہا ہے کارتک چل رہا ہے یا آریدرہ چل رہا ہے پوچھتے ہیں نا تلگو مہینوں کے ناموں سے اگر کوئی کسی دوسرے کنٹری میں رہنے والا ہے تو کیا کہتا ہے یہ ابھی فصل ربیع ہے تو وہاں جیسے صائف ربیع شتا خریف اس طرح کے چار موسم ہوا کرتے ہیں اس اعتبار سے یہاں جو غالب ہے عام طور پر اگر زیراعت سے اگری کلچر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو کون سے موسم میں کون سی فصل ہم کو اگانا ہے اس کے اعتبار سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس ہی کے اس لئے میرے بھائیو میں یہ سمجھا رہا ہوں مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ وہ لوگ اپنے اسکولوں میں کالیجوں میں جنوری فبرواری سب پڑھتے ہوں گے لیکن اپنے کاموں کے لیے اپنے ایریے کے نام اور ان چیزوں کو یاد رکھنا اس سے حساب کرنا کرتے ان کو یاد رکھنے میں کیا ہمارے لئے مشکل ہے کیا مشکل ہے ہمارے لئے اور بہت افسوس کی بات کتنے بڑے افسوس کی بات یہ عربی مہینے جو بارہ ابھی میں نے جن کے نام گنائے ہیں یہ اس ان کو یاد رکھے جو کام ہم کو کرنا ہے اس کا حساب و کتاب رکھے ہمارے عبادتوں میں ہمارے معاملات میں جو اس کو استعمال کرنا ہے اس کو تو بھول گئے الٹا اس کی جگہ شرک و بیداتوں کو یاد رکھ لئے محرم کا مہینہ محرم کون سا مہینہ بھئی آشورے کا روزہ رکھنا ہے محرم کا مہینہ سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ اس مہینے کے ہیں یہ اللہ کے رسول کے حدیث سے یاد نہیں آتی کیا یاد آتا ہاں وہ تازیہ والا مہینہ نہیں محرم اب سوچئے جو اصل کرنے کا تھا جو اصل سبق یاد رکھنے کا تھا اس کو بھلا دیئے اس کی جگہ شرک و بیداد کی چیزوں کو یاد کر لیے کتنے سارے ہمارے دیہات ہیں جہاں پر لوگ پیری لپندگا کے نام سے کرتے ہیں تازی علم پنج شد وغیرہ اور اس کے لیے سبیل اور آشور خانے وہاں ان کے لیے سفر کا مہینہ سفر کا مہینہ زمانہ جاہلیت میں بھی منحوظ سمجھا جاتا تھا اور آج بھی کئی سارے مسلمان سفر کے مہینے کو تیرا تیزی کے نام سے یاد کرتے ہیں جو کہ ایک بدات ہے ربیع الاول ہجری کیلنڈر کا تیسرا مہینہ جس مہینے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہجرت کیا تاریخ ہے اس کی کیا ہشٹری ہے اسلامی کیلنڈر ہجری کیلنڈر ہجری جو ہم کہتے ہیں ہجرت سے اس کی نظبت ہے اس پوری ہشٹری کو ہم بھول گئے لیکن میلاد النبی کے نام پر بدات اور شرک کے کام یاد رہتے ہیں ربی آخر کا مہینہ آتا ہے سپیشل اسلام میں کوئی نیک کام اس میں کرنے کے لیے نہیں کہا گیا لیکن ہمارے وہاں لوگ پیرہ نے پیر کا مہینہ اس کو کہتے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کے نام کے عرز ہمارے حساب و کتاب معاملات عبادات جو انجان دینا تھا اس سبق کو بھول گئے اور اس کے اپوزٹ میں شرک و بدات کی کئی ساری چیزوں کو یاد رکھ لیے ایسا کیوں ہوا یہ سمجھ نا ہے تو آج کے زمانے میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جھوٹ کو ہم لوگ خود اتنا زیادہ سننے کی کوشش کرتے ہیں سن سن کر اسی کو سچ سمجھ 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 لگتے ہیں اور جو حق ہے سچ ہے توحید ہے سنت ہے اس کو سننے کی طرف زیادہ انٹریسٹ بھی نہیں لگاتے اور اس کو پیچھے کر دیتے ہیں دوا دیتے ہیں اس لئے ہم توحید والوں کا ہم سنت والوں کا کام یہ ہے کہ ہم بدعات کو رد کرنا شرک کا کھندن اور اس کا رد کرنا توحید و سنت کو عام کرنا اور واضح کرنا کہ کیا چیز اسلام میں ہے اور کیا چیز اسلام میں نہیں ہیں وقت ختم ہونے کو آ رہا ہے ہجرت کے حوالے سے ایک مکمل بیان کی ضرورت جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس ہجری کیلنڈر کا ایک قانونی طور پر جو عجرہ عمل میں آیا اور اس کو قانونی طور پر پاس کیا گیا اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ یہ جو چلا آ رہا ہے اس کی کیا برکتیں ہیں اس کی کیا حقیقتیں ہیں اس کو بھی جان نے کی ضرورت ہے اب آپ کے پاس یوٹیوب چینل بہت عام ہے آپ اس میں شرک و بدات والے علماء کو تلاش نہ کریں علماء حق جو قرآن و سنت کو سلف کے کریں ہم ان کے لنک آپ کو بھیجیں گے اور صحیح رہنمائی کریں گے اس لیے کہ اس وقت وارس اپ اور دوسرے اپلیکیشنز کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپس میں ہمارا کنیکٹنگ ہے اس سے ہم خیر کو زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں توحید و سنت کو زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں شرک و بدعات کو رد کریں اور ہجری کیلنڈر کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس کو اپنی زندگی میں روز مرہ زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں اس میں ہمارے لیے بڑے ہی خیر و برکتیں ہیں اور اس میں ہمارے لیے اللہ کے پاس عجر و ثواب بھی ہیں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو اس بڑے اہم موضوع کو جو آج کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے بھلا دیا سمجھ کر اس کو آگے دوسروں کو سمجھانے کی توفیق ادا فرمائے اللہ حق بات کو پورے زور و قوت کے ساتھ پھیلانے کی ہمیں توفیق ادا فرمائے حق کو حق سمجھ کر قبول کر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے باتل کو باتل سمجھ کر اسے چھوڑ دینے کی توفیق ادا فرمائے اقول قول یہ دا استغفر اللہ لکم فستغفرو انہو ہوا والغفور الرحیم الحمد للہ كفاء وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم ان الله وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسحبه وسلم تسليما كثيرا محترم معزز سامعین حاضرین جمع پہلے خطبے میں ہجری کیلنڈر کی اہمیت اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات کے بارے میں جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کے پیش نظر ابھی ایک یا دو دن کے اندر محرم کی پہلی تاریخ میں ہم داخل ہونے والے ہیں اور چودہ سو چون آلیس چون آلیس ون فور 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 ہجری سال شروع ہونے والا ہے تو اس محرم کے مہینے کی ساری بداتوں کو جان کر چھوڑیں لوگوں سے چھڑوائیں اور اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں اور اس میں جو نیک کام ہمیں کرنا ہے سب سے زیادہ روزوں کا احتمام جتنا زیادہ کر سکیں اس لیے کہ صحیح حدیث افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم البتہ خاص طور پر آشورے کے روزے کا ضرور احتمام کریں آشورے کا روزہ یعنی محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ لیکن مسلم شریف اور مسلم احمد کی صحیح حدیث کے حوالے سے اس روزے کے رکھنے کی ان آشورے کا روزہ رکھنے کا جو صحیح طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق وہ ہے نو اور دس دو دن کا روزہ رکھنا اگر کسی سے نو کا چھوڑ جائے دس اور گیارہ رکھ سکتا ہے اگر کوئی نو دس گیارہ تینوں دن کے رکھ لے اور ساتھ میں نیت کر لے مہینے کے تین دن کے روزوں کا تو اسے دبل تریبل ثواب ملے گا اس لیے کہ ایک عمل میں ایک وقت میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں اور اگر کسی سے یہ تینوں طریقے نہیں ہو سکے تینوں طریقے مطلب نو دس یہ سب سے افضل یا دس اور گیارہ یا تیسرا طریقہ نو دس گیارہ یہ تینوں بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم دس کا احتمام کر لیں کیوں مسلم شریف کی صحیح حدیث اللہ اس روزے کے بدلے آشورے کے پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دے گا اور ویسے اگر آپ صحیح بخاری کی حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو ستر سال کے لیے جہنم سے دور رکھے گا اس نیت سے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ تلگو میں کوئی جاننے والے ہیں ہمارے جی ڈی کے نصیر یوٹیوب چینل پر روزہ کتنی نیتوں سے رکھ کر کتنا زیادہ عجر و سواب پاسکتے ہیں ایک الگ ٹاپک ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور زیادہ آپ اس کے تجارت الادکیہ کلیور اقل مند لوگوں کا بزنس ہے کیا مطلب کہ آپ کسی بھی نیکی کے بارے میں خوب پڑھیں کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری فضیلتیں بیان کی ہیں اتنی ساری نیتوں سے اتنی ساری نیکیوں کا ارادہ کرتے ہوئے تو کریں گے آپ ایک کام عجر و ثواب ملے گا آپ کو کئی سارے کاموں کے برابر اللہ تعالی اس طرح سے اپنی نیکیوں کو بچانے کی زیادہ ان کا عجر و ثواب پانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں جمعہ کا مبارک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجنے کی کوشش کریں دوسرے اور دنوں کے مقابلے میں اللہم اعز الاسلام والمسلمین و اذل الشرک والمشركین و دمر اعداء الدین و انصر عبادك الموحدین اللہم انصر المستضعفین المسلمین في كل مكان عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان و ایتائذ القرب و انہان الفحشاء والمنكر والبغی یعیذوكم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ يذکركم و ادعوه يستجب لكم و لذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون